او ہم خدا بند کی روشنی میں چلے روشنی میں چلے جی ناظرین میں آپ کی میزبان سیڈی شروفن پروگرم کلام کی روشنی میں آپ کو کشامدید کہتی ہوں جس طرح سے آپ جانتے ہیں ہم مکاشوہ کی کتاب جو کہ ہمیں اس دنیا میں آنے والے واقعات اور حالات کے متعلق آگاہ کرتی ہے ہم ان باتوں کے متعلق سیکھ رہے ہیں جن باتوں کا جلد ہونا ضرور ہے آج بھی ہم اسی کتاب کے متعلق اور باتوں کو سیکھیں گے جانیں گے اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کریں گے آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم آلی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں بادی صاحب آج کے اس پروگرام میں میں آپ کو کشامدید کہتی ہوں بہت شکریہ سہرش کے آپ نے یہ پروگرام مرتب کیا ہے تاکہ ہم آج کے دور کے تعلق سے اس نبوتی کتاب کی ان سچائیوں کو سیکھ سکے تاکہ اہل ایوان ایوان میں مضبوط اور تازہ ہو جائیں اور جو ایوان نہیں رکھتے وہ اپنے آپ کو درست کریں تاکہ ان راہوں کو اپنائیں جو خدا کا کلام نے سکھاتا ہے فادش صاحب گزشتہ اپیسوٹ میں ہم نے سرک رنگ کے گوڑے میں کے متعلق سیکھا تھا میں نے تو بڑی برکت پائی یقیناً ناظرین نے بھی بڑی برکت پائی ہوگی آج اسی کتاب کے متعلق اور باتوں کو سیکھیں گے اس سے پیش تر کہ میں آپ سے سوال کروں میں چند آیات آپ کے سامنے گوشت گزار کرنا چاہتے ہوں اور جب اس نے تیسری مہر کھولی تو میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آہ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ کالا گوڑا ہے اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے جو میں نے گویا ان چاروں جانداروں کے بیش میں یہ آواز آتی سنی تو گے ہو دینار کے سیر بھر اور جو دینار کے تین سیر اور تیل اور میں کا نقصان نہ کر پادی صاحب جب ہم اس سوال کے متعلق پڑھتے ہیں تو اس میں سیاہ رنگ کے گوڑے کا تعلق ہے تو یہ سیاہ رنگ کے گوڑے سے کیا مراد ہے اور پھر اس کے سوار کے ہاتھ میں ترازو دیا گیا ہے اس سے کیا پیغام دیا جا رہا ہے اور پھر ان جانداروں کے بیش میں آواز سے کیا مراد ہے اور جو دینار کے تین سیر اور تیل اور میں کا نقصان نہ کر کیا یہ تمام دنیا پر لاغو ہے یا پھر دنیا کے کسی مقصود حصہ پر کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ نو کا طوفان بھی تمام دنیا پر نہ آیا تھا بلکہ مقصود حصہ پر آیا تھا آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں بہت اچھی بات کیا آپ نے اپنے انعیات کا مطالبہ بھی کیا جن میں یہ تیسری جو مہر ہے اس کے بارے پاکلا میں مقاشفہ میں جو لکھا ہے اور پھر آپ نے نو کے دور کا اور زمین کا اور ترازو کے بارے پوچھا ہے تو یہ ساری بہت ساری باتیں ہیں جو جن کو آپ نے ایک ہی سوال میں پوچھ لیا ہے اب میں ان ساری باتوں کا اگر باری باری جواب دوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تیسری رنگ کا گھوڑا ہے جس کا رنگ کالا ہے یہ ہمیں یاد رکھنا ہے صحیح پھر یہ ہے کہ یہ اس وقت سے نمدار ہوا ہے جب تیسری مہر کھول گئی ہے صحیح اور تیسری مہر جب کھول گئی ہے اور یہ نمدار ہوا ہے تو اس کے ہاتھ میں ترازو ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو ترازو کے ساتھ جو اوزان کے بٹے ہوتے ہیں یا اوزان ہوتا ہے ان کا کوئی ذکر نہیں صحیح صرف ترازو کا ذکر ہے اور یہ آپ نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ کیا یہ کسی خاص کے خطہ زبین کے تعلق شہر ہیں جیسے کہ آج لوگ بہت سارے سوال کرتے ہیں کہ نوکہ توفان اس دور میں صرف اس وقت کی دنیا پر آیا تھا ساری دنیا پر نہیں آیا تھا جی میں پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ یہ جو کالے رنگ کا گوڑا ہم نے پڑا ہے مکاشفہ میں اس کا پہلا کام کیا ہے کہ وہ گوہوں تینار کے سیر بھر اور جو گوہوں کہتے ہیں گندم کو صحیح اور جو جو ہے وہ دینار کے تین سیر ہیں پھر اس کو کہا گیا ہے کہ تیل اور میہ کا نقصان نہ کر سوال یہ ہے کہ جب ہم نے دوسری جنگ عظیم کے بارے پڑا جی اور بے شمار انسان دنیا سے چلے گئے زمینیں تباہ ہو گئے آج بھی جب ہم ہیرو شیمہ اور ناگسہ کی کے بارے میں پڑھتے ہیں جب ان پر ایٹم مم گرایا گیا تو ایٹم بم گرائے جانے کے بعد آج بھی اتنے سال گزرنے کے باوجود وہ زمین جو ہے اس کا رنگ آج بھی پیتل کی طرح ہے وہاں فصلے نہیں اگتی صحیح کیونکہ ایٹم بم میں جو الیکٹران نیوٹران یا پروٹران ہیں ان کے الیکٹران یا پروٹران کی وجہ سے وہ زمین وہاں سے ختم اس کی اپنی جو زمین کی کوالٹی ہوتی ہے جو حیثیت ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی صحیح اسی طرح ناگس اگسی میں ہوا ہے جب میں نے یہ بتایا کہ تیسری جنگ عظیم ہوگی اور اس میں یہ یہ ممالک یا یہ یہ دنیا کے لوگ شامل ہوں گے یا ملک اور قومیں شامل ہوں گی تو اس میں سب سے بڑی بات جو انڈسٹینیبل ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی ایٹمی طاقتیں ہیں اگر یہ شامل ہو جاتی ہے اور یہ یقین بائبل یہ بتاتی ہے کہ یہ شامل ہوں گی اور یہ جب شامل ہو جاتے ہے بھلے اسرائیل کے خلاف بھلے کسی اور ملک کے خلاف یا آپس میں یا جیسے بھی اگر یہ ایٹمی اسلحہ استعمال کرتے ہے دنیا جو ہے زبین جو ہے وہ کئی سالوں تک بنجر ہو جائے اور بنجر ہو جانے کی وجہ سے وہ کوئی فسل یا پھل یا پھول یا ہریالی جو ہے اس کو پیدا نہیں کر سکے چونکہ پیدا نہیں کر سکے گی اس لیے دنیا میں کہت ہوگا دنیا میں کال ہوگا دنیا میں مہنگائی ہوگی اور اس مہنگائی کے ایک تصویر یہاں دی گئی ہے کہ وہ جو تے گیوں ہے وہ دینار کے سیر بھر اب اس وقت دنیا میں جب سے دینار نے جنم لیا وہ روبی جو کیسر تھے بارہ کے بارہ ان کے دور کے سارے دیدار اب لوگوں کے پاس ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں جو آرکیالوجسٹ ہیں انہوں نے ان کو جبہ کر لیا ہے یا ڈھونڈ لیا ہے اب یہ چاندی کا سکہ ہے یہ سونے کا نہیں ہوتا تھا یہ چاندی کا سکہ ہے اور ہر کیسر جتہ ایک سکے کی ایک سائٹ پر اس کی تصویر ہوتی تھی اور ہیکل میں جو سکہ چلتا تھا وہ یہ دیدار نہیں تھا وہ دیدار فرق تھا جب لوگوں نے مسیح یسو سے پوچھا کہ ہمیں کیسر کو جسیہ دینا ٹیکس دینا روا ہے یا نہیں تو یسو نے کہا کہ مجھے وہ سکہ دکھاؤ جب سکہ دیکھاؤ تو اس نے پوچھا کہ یہ تصویر کس کی ہے لوگوں نے کہا کہ کیسر کی تو پھر یسو نے کہا جو کیسر کا ہے کیسر کو دو اور جو خدا کا ہے خدا کو دو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں بھی دو قسم کے دینار تھے ایک دینار وہ تھا جو حیکل کے منڈی جو وہاں منی چینجر بیٹھے ہوئے تھے ان کو کوڑا پکڑ کے اس نے بگا دیا اور خدا نے ایک بات کہی میرے باپ کا گھر دعا کا گھر تم نے اسے چوروں اور ڈاکوں کی خوب بنا دیا ہے ہوتا کیا تھا آپ کتنی بھی دی یکی لے کر حیکل میں گئے ہے آپ کے پاس اگر حیکل کا دینار نہیں ہے تو وہ آرام ہے آپ کو وہاں ایکس چینج کرنا پڑتا تھا اور ایکس چینج کرنے والے اپنا ٹیکس بھی رکھتے تھے جس سردار کائنوں کائنوں اور حیکل کے لوگوں کی ملکیت ہوتا تھا جو آپ کا پیسہ تھا وہ تو حلال نہیں تھا وہ تو آرام تھا لانتی تھا اب وہ آپ کو ایک حلال پیسہ دیتے تھے جس پر تصفیر بنی ہوتی تھی حیکل کی اور عید کے صندوق کی اب یہ فرق تو اس وقت بھی تھا اور وہ دینار جب ککھے کیے گئے ہیں تو دنیا پر بڑی واضح چیزیں ہو گئی ہے جن سے ہم سب ہی سکتے ہیں کہ جب یہ دینار کی بات کرتا ہے یہ اپنا ٹیکس دے کر دینار کی صورت میں ٹیکس دیتے تھے یسو کو بھی انہوں نے کہا تو اس نے کہا جاؤ اس مچھلی کے موں سے اس نے بھی ٹیکس دیا اب سوال یہ ہے کہ یہ جو دینار تھا اس کی آج value کیا ہے کیونکہ وہ کالے رنگ کا جو گوڑا ہے وہ جب نکلتا ہے تو جنگ اور قیت اور کال کا دور ہے جنگ اب ختم ہوئی ہے اس کے بعد یہ گوڑا نکلا ہے اس کے ہاتھ میں ترازو ہے اب وہ دینار جو ہے جس میں بات کر رہا ہوں دینار کے برابر جو ہے وہ سیر بھار ہے اس دینار کی قیمت کیا تھی اس طور میں بھی اور آج کے دور میں بھی یہ دینار جو ہے یہ کسی ایک مزدور کی یومیاں اجرت کے برابر ہے اور یومیاں اجرت جو ہے وہ آج آپ ہزار پی لگا لیں آپ دو ہزار لگا لیں میں بات مزدور کی کر رہا ہوں اور مزدور سے مراد وہ ہے جو گلیوں میں سڑکیں بناتا اور بیڑنگیں بناتا مزدور وہ ہے یہ باقی مزدور نہیں ہیں جو بزرس کرتے ہیں دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ مزدور نہیں ہیں مزدور وہ ہیں جو باہر روڈ پر روز صبح آکر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ لوگ آئیں اور ان کو مزدور کے لئے لے جائیں کتنی مزدور ہوگی ان کی ایک ہزار پدرہ سو ایک دن کی دو ہزار ایک دن کی کیونکہ دینار جو ہے وہ ایک دن کی اجرت کے برابر چاندی کا بنایا جاتا تھا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن میں مزدور جو کماتا ہے اس کے برابر گندم جو ہے وہ سیر بار ہوگی اب سیر ایک سیر اگر گندم اس کو مل جاتی ہے یہ ایک کلو اس کو گندم مل جاتی ہے اس کا خاندان کیسے شروعہ مرے اس وقت پتہ نہیں آپ گندم نے جو نئی گندم آئی ہے گنمنٹ آف پاکستان نے اس کی قیمت دس ہزار روپے من مقرر کی اب اگر وہ دس ہزار روپے من ہے تو آٹا آٹومیٹکلی ڈیڑھ سو دو سو تین سو روپے پر کھلو ہوگا اب اگر وہ اس کا ایک خاندان ہے اس میں ایک بیوی ہے دو بچے ہیں زیادہ نہ ہزار روپے اس کی یومیا عجرت ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بھوک اور ننگ جو ہے وہ اس کے گھر بے ہوگی جاؤ کا اس لی کہا گیا ہے کہ جاؤ جو ہے وہ جاؤ کے بعد آتا ہے اور لوگ اس کی روٹی نہیں کھا سکتے بہت ساری اس لیے وہ ایک دینار کا جو ہے وہ تین سیر ہے یہاں لفظ سیر آیا ہے کلو نہیں آیا اور پھر کہا گیا ہے کہ تیل اور بے کا نقصان نہ کر اگر آپ امسال کی کتاب کا بتانہ کریں تو پھر تیل اور بے صرف عیاش لوگوں کے لیے ہے عام انسان کے لیے نہیں مطلب یہ ہے کہ اس کا نقصان نہ کر کیونکہ جو عیاش لوگ ہے وہ اپنی عیاش میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنا حساب ان کو دینا ہوگا اور چونکہ انہیں حساب دینا ہوگا اس لیے وہ اس کا کہتا ہے کہ اس کا نقصان نہ کر یہ خود نقصان میں ہیں کیونکہ یہ عیاش میں اور اب بھدی میں اور گھڑا میں پڑے ہوئے ہیں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ کہت اور کال اور جنگ اور اس کی نشانیاں ہیں لیکن اس کے ہاتھ میں جو ترازو ہے وہ سمجھنے والی بات ہے اس کے ہاتھ میں ترازو ہے اور ترازو جو ہے وہ دنیا کی کاروباری زندگی کو پیش کرتا ہے دنیا کی کاروباری زندگی کو پیش کرتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں یورو بھی کام کر رہے برطانوی پاؤنڈ بھی کام کر رہے اب چائنا جو ہے وہ اپنا سکھا بھی چلا رہے پاکستان کو اس نے اسی طرح سے اس کا اپنے سکھے میں کرز دیا ڈالر بھی ہے اور ڈالر ہمارے بلک میں آئے دن کم اور زیادہ ہو رہا ہے اور دنیا کی جو سٹوک ایکس چینج ہے یہ ترازو اس کی بربادی کو پیش کرتا ہے اور بہت ساری جو کمپنیز ہیں یہ یاد رکھے میری بات بہت ساری کمپنیز جو ہیں جو بینکز کی صورت میں یا منی کے آدارے روپے پیسے کے آدارے کی صورت میں کام کر رہے ہیں یہ بہت جلد میری بات یاد رکھ یہ بند ہو جائیں گے ان کی جگہ اب اور ایسی کمپنیز آ جائیں گی جو بینکز کی جگہ کام کریں گی کیونکہ بینکز جو ہے وہ اتنا ٹیکس لے رہے ہے جی کہ جس کی وجہ سے مہنگائی جو ہے ترازو جو ہے وہ ڈس بیلنس ہو گیا ہے دنیا کا کاروبار اس کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے اس لئے آپ دنیا میں اگر آپ ابھی بھی گوھر کریں تو کوئی کاروباری سٹیبلیٹی نہیں کوئی ملک یہ نہیں کہہ سکتا ایون امریکہ جو ہے اس کے بارے دو مہینے پہلے یہ خبر تھی کہ وہ بھی اپنا ڈیکلیئر ہونے والا ہے کہ وہ بھی اپنا کیا کہتے ہیں بینکرپٹ ہو گیا ہے اس کا وہ ساری جو کمپنیز ہیں وہ بینکرپٹ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ دنیا کے جو ممالک ہیں وہ آج ٹیکنالوجی اور سائنٹیفک ٹیکنالوجی پر روپیہ خرج کر رہے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ آنے والی دور میں ہماری زبینیں ہمارے باغ ہمارے کھید ہماری یہ فیکٹریز ہماری یہ جو پروڈکشنز یہ ہماری اکانوی کو کوئی قوت نہیں دے گی ہماری اکانوی کو اگر قوت قوت بلے گی یا وہ سٹرونگ ہوگی تو اس کی بیک پر کمیونکیشن ہوگی آپ آج بھی دیکھ لیں پاکستان میں دنیا میں بے شوار ملکوں میں ہندوستان میں بہت سرے ملکوں میں یہ جو کمیونکیشن ٹیکنالوجی ہے یہ بڑتی اور ترقی کرتی جا رہی ہے اس کی جگہ یہ بینکس اور یہ مالیاتی ادارے جو ہیں وہ بند ہوتے جا رہے ہیں اس لیے یہ جو ترازو ہے یہ اس بات کو پیش کرتا ہے کہ دنیا میں جو اکانوی ہے جو پیسہ ہے جو منڈگاں ہیں جو سٹوک ایکسچینج ہے جو دولت ہے وہ نان سٹیبل ہو جائے گی اور جب وہ سٹیبل نہیں رہے گی تو وہ قید کے بعد کا دور ہوگا اس لیے وہ جو گھوڑا ہے وہ موت کو پیش کرتا ہے اور اس بات جو ہے وہ ساری دنیا پر چھا جائے سادھا سی بات ہے کہ جب دنیا میں یو انا اس سین کو دیکھ رہا ہے تو وہ کہاں کھڑا ہے وہ جہاں کھڑا ہے بات اس زمین کی ہو رہی ہے کہ زمین پر ایسے ہو جائے گا اس زمین پر ایسے ہو جائے گا وہ اسی کی بات کر رہا جہاں وہ کھڑا ہے جس کو وہ دیکھ رہا ہے اور اسی نو کے زبانے کے لوگ کے بارے میں آج یہ سوال کرتے ہیں یہ بھی ان کی کب علمی ہے اس وقت کی معلوم دنیا میں وہ توفان آیا اور اس توفان کے وسیلے سے خدا کا غزب دنیا پر بھڑکا اب سوال یہ ہے کہ آج تو ہم کہتے ہیں یہ پاکستان ہے یہ ہدوستان ہے یہ نپال ہے یہ بوٹان ہے یہ بنگلہ دیش ہے یہ سری لنکا ہے یہ افغانستان ہے پر نو کے دور میں اگر یہ زمین ہوگی تو ہندو پاک ہوگا صحیح یہ برے سغیر ہوگا ہندو پاک بھی نہیں برے سغیر ہوگا اور یورپ میں اس وقت یورپ چاہ رہا جاتا ہے اب یہ جو یورپ کا ویزہ ہے یہ بھی چھبیس ملکوں پر مشتبل ہو گیا اب یہ بڑھتے جا رہے جب ایک ملک جس کا ایک ہی ویزہ ہے اس کی اکونوی ایک ہے اس کا پریزیڈنٹ ایک ہے اور یہ ہوگا یہ میں آپ کو بتا دوں یورپی چلتا رہے گا اور اس میں اگر انگلینڈ چند سال پہلے اس سے بیک آؤٹ رہا کرتا تو آئی تک یہ یورپ یورپ مکمل ہو چکی ہوتی کیونکہ اس کا آغاز 1948 میں 1948 میں رکھا گیا تھا اور اس وقت سے بہت سارے بلک شابل ہوتے وہ نکل جاتے ہیں اور جس سارے ایک ہو جائیں گے اب آپ نظر کریں کہ چھویس بلک چھویس بلک کی آبادی ہے چھویس بلک کی کورمی ہے چھویس بلک کی فوج ہے چھویس بلک کی ایک پارلیمنٹ ہے چھویس بلک کی ایک لیجسلیٹر سبلی ہے چھویس بلک کا اسرہ ایک جگہ پر ہے ایک مانڈ کے تابع ہے اور وہ چھویس بلک دنیا میں ایک زمین ہی نظر آئے گی ایک بلک ہی لگے گا اور جب وہ جنگ عظیم ہوگی تو یہ چھویس بلک یا تو ایک ریاست کی ایسی سے ہوگئے کیونکہ سب کے پاس ایٹوی اسلح ہے بہت سارے بلک کے پاس اور سب کے پاس موت کا سوان موجود ہے تو یہ موت کے گھوڑے یا کالے گھوڑے یہ بنیں گے اور یہ دنیا میں سے ایکانومی کو ختم کر دے گے اور پھر زبانہ وہ ہی آ جائے گا کہ ہم اس موت کا شکار ہو جائیں گے صرف اس وجہ سے دنیا میں سے جو ایکانومی ہے وہ ختم ہو جائے گی بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے سوال کا جواب دیا یقینا ناظرین آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی پادی صاحب اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی اس سے پیشتر کے سوال پوچھو میں پچھ حوالے جات آپ سے مطالعہ کروں گی اور جب اس نے چوتھی مہر کھولی تو میں نے اور ان کو چوتھائی زمین پر اختیار دیا گیا ہے کہ تلوار اور کال اور وبا زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کرے پادی صاحب یہ سوال جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا ہے زرد رنگ کے گوڑے اور اس کے سوار سے ہے موت کو شخصیت کے طور پر پیش کیا گیا ہے کو ہلاک کرے گا یہ مسیحیت کے خدا کی تعلیم تو نہیں لگتی اور پھر ایک عجیب بات کے زمین کے درندے اس سے کیا مراد ہے کیا یہاں اس سے مراد جانور ہیں یا وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے اس کے مطلب لگتا ہے بہت خوبصورت بات آپ نے پوچھی ہے آپ نے حوالا بھی پڑا ہے اور یہ جو چوتھی مہور جب کھلتی ہے تو لکھا ہے کہ سوار سے کہا جاتا ہے کہ آ اور وہ آتھا ہے اور وہ زرد رنگ کے گوڑے پر سوار سوار کا نام باقیدہ وہاں لکھا گیا ہے کہ اس کا نام مہوت ہے اب اس میں تو کوئی اب باقی نہیں بچتا کہ وہ سوار کون ہے اور کون نہیں ہے دوسری بات اس کے لیے وہیں لکھی ہے حوالے بے کہ آل بے روا جو ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے تیسری بات جو لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اسے چوتھائی زمین پر اختیار دیا گیا ہے جی کیا اختیار ہے کہ وہ تنوار سے کال سے وبا سے اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو علاق کرے اسے چوتھائی زمین پر اختیار دیا گیا ہے ساری زمین پر ساری زمین پر پہلی بات تو یہ سیکھنے کی ہے کہ اسے ساری زمین کو برباد کرنے کا اختیار نہیں چوتھائی زمین کو اس نے برباد کرنا اور تروار سے کال سے وبا سے زمین درندوں 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 سے وہ اسے اس کے حضور فرشتے بھی کھڑے رہتے اور قدوس قدوس پھکارتے اور لکھا ہے کہ اس کی مقدس آنکھ بدی کو نہیں دیکھ سکتی تو پھر جب گناہ کی مزدوری موت ہے تو پھر اس کا رحم اور اس کی محبت یا تو رحم کرے اور موت نہ آئے یا پھر محبت کرے تو موت نہ آئے تو یہ کیسے ممکن ہے آج کی لوگوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کو پڑھے سمجھیں جانے اور توبہ کرے اور اس زندگی کو حاصل کرے جو خدا یسو دے سکتا ہے کیونکہ عالم ارواز جو ہے اس کا اماندار پر کوئی اختیار نہیں ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے سوال کا جواب دیا جب ہم مکاشوہ کی کتاب کا ہی مطالعہ کرتے تو لکھا گیا ہے کہ موت اور عالم ارواہ کی کنجیاں یسو کے پاس ہیں اور جو یسو مسیح پر ایمان لے آتا ہے موت کوئی اکتیار نہیں ہوتا کیونکہ مسیح یسو بھی زندہ ہو حضہ حافظ